بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیا میں خوش آمدید دوستو انسان کی زندگی میں ترہ ترہ کے واقعات پیش آتے ہیں ان میں کچھ سماجی ہوتے ہیں تو کچھ سیاسی لیکن کبھی کبھی عام نویت سے ہٹ کر کچھ اور بھی سامنے آتا ہے جیسے کہ میرے ساتھ ہوا یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب میں بیروزگاری کی وجہ سے بہت پریشان تھا اس دن بھی اسے صاحب نے ملازمت کی امید دلوائی تھی لیکن ان کے پاس جانے کے باوجود بھی کام نہیں بنا تھا کافی مایوس ہو کر میں پارک میں بیٹھ گیا کچھ تیر ہوئی تھی کہ کوئی اور بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا وہ ایک دھیر عمر انسان تھا جس کے چہرے پر اولجی ہوئی داڑی تھی اس نے کرتا شلوار پہن رکھا تھا اس کے جسم سے کچھ عجیب سی بو اٹھ رہی تھی پریشان معلوم ہوتے ہو جوان اس نے نرم لہچے میں مجھے مخاطب کیا اس کا لہجہ بہت نرم اور ہمدردانہ تھا اس کے بیٹھنے سے مجھے جو کوفت محسوس ہوئی تھی وہ اچانک ختم ہو گئی آخر شہر میں کوئی تو تھا جس نے میری پریشانی بھانب کر مجھ سے بات کی تھی جی جناب میں بہت پریشان ہوں میں نے جواب دیا غم روزگار نے نڈھال کر دیا ہے اوہ اس نے گہرا سانس لیا ہمارے ملک میں یہ مسئلہ روز بروز بھڑتا جا رہا ہے جی میں تو کوشش کر کے تھک چکا ہوں تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں نوکری دلوا سکتا ہوں آپ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا ہاں میں جس فرم میں کام کرتا ہوں اس فرم میں تمہیں نوکری مل سکتی ہے اس نے کہا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ میں تیار ہوں جناب آپ شرائط کو چھوڑیے رات دس بجے کیونکہ ہمارے ہاں رات کے شفت میں کام ہوتا ہے اس نے بتایا یہ کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں تھی پیش امار ایسے محکمے ہیں جہاں راتوں کو کام ہوتا ہے میں آ جاؤں گا جناب میں نے کہا وہ میرے قریب سے اٹھ کر چلا گیا آخر اتنے دنوں کی جد و جہد کے بعد کسی نے نوکری کی کچھ خبری سنائی تھی اور وہ بھی ایک اجنبی ہمدرد نے جس پیچارے کو میں جانتا ہی نہ تھا برحال میں رات ٹھیک تس بجے وہاں پہنچ گیا وہ کسی محربان فرشتے کی طرح پہلے سے وہاں موجود تھا بلکل ٹھیک وقت پر آئے ہو اس نے مسکراتے ہوئے کہا روزگار کی مار ایسی ہی ہوتی ہے آو چلیں ہمیں ویسٹ ہاف کی طرف چانا ہے اس نے بتایا ویسٹ ہاف شہر کا ایک دور دراز علاقہ ہے ساحل کے ساتھ یہاں عام طور پر بڑی بڑی شپنگ ایجنسیز کے دفاتر ہیں بحری جہازوں سے اترنے والے سامان کے گودام بھی موجود ہیں سمجھ میں آنے لگا تھا کہ یہاں رات ہی کو کام کیوں ہوتا ہے اس قسم کے دفاتر میں رات بھر چہل پہل رہتی ہے اس نے ایک پرانی سی وین کی طرف اشارہ کیا یہ وین پارک سے باہر کھڑی ہوئی تھی وہ شاید اسی وین میں آیا تھا میرا اندازہ صحیح نکلا اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور یہ بہت اچھا تھا ورنہ اس وقت ویسٹ ہاف کی طرف جانا ایک مسئلہ ہو جاتا میری جوب کی نویت کیا ہوگی جناب میں نے اس آدمی سے دریافت کیا ہم کچھ دیر بعد ویسٹ ہاف کے علاقے میں پہنچ کے ہر طرف پرانے طرز کی امارات بنی ہوئی تھی سڑی ہوئی مچھلیوں اور سمندر کی طرف سے آتی ہوئی بو کا تاثر کچھ عجیب سا تھا وہ وین کئی زیلی سڑکوں سے ہوتی ہوئی بلاخر ایک پرانی طرز کی امارت کے پاس آ کر رک گئی پھر ہم دونوں وین سے اترے آس پاس کا علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اس لئے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں آؤ میرے ساتھ اس شخص نے کہا ہم لکڑی کے پرانی چرچراتی ہوئی سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے اوپری منزل پر آ گئے سامنے بڑا سا لکڑی کا دروازہ تھا اس نے وہ دروازہ کھولا اور مجھے آنے کا اشارہ کیا وہ ایک بڑا سا ہال تھا اس ہال میں میز اور کرسیاں رکھی ہوئی تھی جن پر لوگ بیٹھے کام کر رہی تھے لیکن وہاں ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی وہاں دو باتیں ایسی تھی جو مجھے کچھ مختلف محسوس ہوئی پہلی بات تو یہ کہ وہاں روشنی کا زیادہ انتظام نہیں تھا اتنے بڑے ہال میں بس دو چار بل بھی جل رہے تھے اسی لئے لوگوں کے خد و خال بہت دیر میں جا کر واضح ہوئے تھے اور دوسری بات وہاں کی خاموشی تھی ورنہ ایسے دفاتر میں عام طور پر ایک شور سا مچا رہتا ہے اس سے یہ انتاظہ ہوا کہ یہ لوگ اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں وہ شخص مجھے اس ہال کے ایک گوشی میں لے آیا جہاں ایک بڑی سی میز کے اکب میں کرسی پر ایک موٹا سا آدمی بیٹھا ہوا تھا سر اس جوان کو جواب کی تلاش ہے اس نے اس موٹے کو بتایا اسی لئے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں موٹے نے ایک ہنکارہ لے کر بولنا شروع کیا آدمی محنتی معلوم ہوتا ہے آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا نام کیا ہے تمہارا بھائی موٹے نے پوچھا میرا نام کمال احمد ہے میں نے بتایا دیکھو کمال اس دفتر میں کام کی نویت ذرا مختلف ہے اس نے کہا میں نے عرض کیا نا جناب کہ میں ہر قسم کا کام کر سکتا ہوں دراصل تمہیں قبرستانوں میں جا کر قبروں کے کتبے لکھنے ہیں اس نے بتایا کیا میں تو چکرا کر رہ گیا قبروں کے کتبے ہاں یہ ایک طرح کا سروے ہے اس نے بتایا مرنے والے کا نام تاریخ پیدائش تاریخ وفات اشہار غرض یہ کہ کتبے پر جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ قبر سے رجسٹر میں اتارنے جانا ہے لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا جناب یہ سوچنا ہمارا کام ہے وہ خوشک لہچے میں بولا تم بتاؤ تم یہ کام کر سکتے ہو یا نہیں یہ سب لوگ اسی قسم کا کام کر رہے ہیں مجھے ساتھ لانے والے نے چاروں طرف اشارہ کر کے بتایا یہ سب اندراج میں ہی لگے ہوئے ہیں اس کے لئے تو مجھے قبرستانوں میں جانا ہوگا ہاں کمال تم یہ کام دن کے وقت کرو گے اور روز رات کو دس پجے کے بعد مجھے آ کر ریپورٹ دو گے اور تمہیں اس کے لئے دس ہزار مہینہ ملے گا موٹے نے کہا لیکن یہ کام تو ایک دو مہینے کے اندر ہی ختم ہو جائے گا کیسے ختم ہوگا روزانہ اس شہر میں سینکڑوں لوگ مرتے ہیں سینکڑوں کتبے تیار ہوتے ہیں یہ تو نہ ختم ہونے والا کام ہے اور میرا خیال ہے کہ دس ہزار کی تنخواہ بلکل مناسب ہے میں جو چار پانچ ہزار کی تنخواہ کے لئے مارا مارا پھر رہا تھا اور وہ بھی نہیں مل رہی تھی اور اب اچانک دس ہزار مل رہے تھے اور کام بھی کوئی خاص نہیں تھا بتاؤ پھر کیا تم اس جاب کے لئے تیار ہو بلکل جناب میں نے جلدی سے کہا میں اس کام کے لئے تیار ہوں اب تم اپنا پورا پتہ ہمیں لکھواؤ اس کے بعد ایڈوانس کے طور پر پانچ ہزار روپے لے جانا موٹے نے کہا اس وقت وہ موٹا مجھے دنیا کا سب سے نیک اور ہمدرد انسان معلوم ہو رہا تھا بیٹھے بٹھائے اس طرح سے نوکری مل گئی تھی کہ مجھے تو خود پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا اتنی اچانک اور وہ بھی پر کشش تنخواہ کے ساتھ میرے کوائف نوٹ کیے گئے ایک موٹا سا رجسٹر میرے حوالے کیا گیا اور اس کے ساتھ پانچ ہزار روپے بھی مجھے تھما دیے گئے نہ جانے یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے فوراں ہی بھروسہ کر لیا تھا میں نے اس کا شکریہ داب کیا جو مجھے وہاں تک لیا تھا اب تمہارے لئے میں ایک اور آسانی کر دیتا ہوں اس آدمی نے کہا تم روزانہ رات کو دس بجے اسی پارک میں مجھے مل جایا کرنا میرے پاس وین ہوتی ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا اور واپس بھی اسی پارک تک ڈراب کر دوں گا یہ تو بڑی بہت بڑی مدد ہوگی جناب کیونکہ رات کے وقت اس طرف کی سواریاں نہیں ملتی اب آؤ میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں پھر اسی وین پر ہم نے واپسے کا سفر شروع کیا اگر مجھے کبھی دن کے وقت اس طرف آنا ہوا تو کیا کروں گا میں نے راستے میں اس شخص سے پوچھا جس نے اپنا نام شمال بتایا تھا ویسے کچھ عجیب سا نام تھا شمال نہیں تم دن کے وقت کبھی بھی اس طرف متانا اس نے سختی سے منع کر دیا دن کے وقت تمہیں یہاں کوئی نہیں ملے گا کیونکہ دن میں یہاں ایک دوسری کمپنی کا دفتر ہوتا ہے ہم سروے کرنے والے رات دس پجے کے بعد یہاں آتے ہیں ٹھیک ہے جناب شمال نے مجھے پارک کے گیٹ پر اتار دیا تھا میں اس کا شکریہ دا کرتا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تمام رات خوشی کے مارے بچینی سی ہو رہی تھی بہت ممکن تھا کہ ابھی یہ لوگ مجھے دس ہزار دے رہے ہوں لیکن بعد میں میری تنخواہ میں اضافہ بھی کر سکتے تھے دوسری صبح سے میں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا سب سے پہلے میں اپنے علاقے کے قبرستان کی طرف نکل گیا ہم مسلمانوں کے قبرستان عبرت اور ویرانے کے مرقع ہوتے ہیں کوئی ترتیب ہی نہیں ہوتی کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے ہر طرف جھاڑ جھنکار گڑے ہوتے ہیں جبکہ دوسری قوموں کے قبرستان جا کر دیکھیں جہاں ترتیب اور سلیکے کے ساتھ قبریں بنی ہوتی ہیں اور صفائی اور روشنی کا معقول انتظام ہوتا ہے خیر میں نے کام شروع کیا اور قبروں کے قطبے پڑھنے شروع کر دئیے قبروں پر لکھے ہوئے قطبے جن پر مختلف انداز کی تحریریں تھی کسی پر شائری لکھی ہوئی تھی تو کسی پر کوئی آیت اور کسی پر پورا شجرہ نسب بوڑے جوان ایک دن سے لے کر سو سال تک کی عمر کے لوگوں کی قبریں ان قطبوں کی تحریروں کو ریجسٹر میں اتارتے ہوئے عجیب سی کیفیت ہونے لگی تھی ایک طرح کی اداسی نے مجھے گھیر لیا تھا اس وقت قبرستان میں اکہ دکہ لوگ تھے لیکن کسی نے مجھ پر دھیان نہ دیا کسی کو ضرورت ہی نہ تھی کہ وہ مجھ سے آ کر سوال کرتا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں اس شام تک تقریباً دو سو قبروں کے قطبوں کی تحریریں میں ریجسٹر میں لکھ چکا تھا یعنی میرا کام ختم ہو گیا تھا اب مجھے صرف ریپورٹ دینی تھی میں نے اپنے گھر والوں کو یہ تو بتا دیا تھا کہ میری جوب لگ گئی ہے لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ جوب کی نوائیت کیا ہے نہ جانے وہ کیا سمجھتے کہ میں یہ کیسا کام لے کر بیٹھ گیا ہوں رات دس بجے میں پارٹ پہنچ گیا شمال اپنی وین کے ساتھ موجود تھا میں نے وہ ریجسٹر اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا دو سو نام ہو گئے ہیں چلو بہت اچھی پروگریس ہے پھر ہم ویسٹ ہاف کیوسی بلڈنگ میں آگئے سب لوگ کل کی طرح ہی بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے ہر جانب ایک غیر فطری سا سناٹا پھیلا ہوا تھا میں نے اس موٹے شخص کے سامنے جا کر ریجسٹر رکھ دیا پھر ایک دوسرے آدمی نے اس ریجسٹر کے وہ صفات پھاڑ کر اپنے پاس رکھ لئے جن پر میں لکھ کر لیا تھا شمال نے معمول کے مطابق مجھے دوبارہ اسی پارک کے دروازے پر اتار دیا اس رات نہ جانے کیوں میری طبیعت کچھ خراب سی ہو گئی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سینے پر کوئی بوجھ ہو لیکن صبح ہوتے ہوتے یہ کیفیت ختم ہو چکی تھی البتہ صبح کے وقت مجھے کچھ کمزوری محسوس ہو رہی تھی جس پر میں نے دھیان نہ دیا یہ گزشتہ دن کی تھکان کا نتیجہ ہو سکتا تھا ناشتے سے پارک ہو کر میں نے پھر سے قبرستان کی راہ لی میں اس بار بھی محلے کے قبرستان میں آیا تھا کیونکہ ابھی وہاں کی بے شمار قبریں باقی رہ گئی تھی میں نے اپنا کام شروع کر دیا وہی اجار قبریں ان کے قطبات خوف تلاتی اور زندگی کی بے وفائی کا رونا روتی ہوئی تحریریں اس دن میں نے دھائی سو اندراج کیے اس رات میں نے پھر شمال کے ساتھ جا کر اپنا وہ ریجسٹر اس موٹے آدمی کے حوالے کیا کل کی طرح آج بھی ریجسٹر کے صفے پھار لیے گئے اور میں شمال کے ساتھ واپس آ گیا اس رات طبیعت میں مزید خرابی پیدا ہو گئی گھٹن اور دباؤ کا احساس پہلے سے کہیں زیادہ شدت پکڑ گیا تھا خدا جانے ایسا کیوں ہو رہا تھا پہلے تو ایسی قیفیت کبھی نہ ہوئی تھی صبح کمزوری بھی کچھ زیادہ ہی تھی جو کچھ تیر کے بعد ٹھیک تو ہو گئی تھی لیکن ایک سوالیا نشان بھی تھا کبرستان تھا میرے اندازے کے مطابق وہاں دس ہزار سے زائد کبرے تھیں لیکن اس کا بھی حال پہلے والے کبرستان سے مختلف نہ تھا وہی ہو کا عالم اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا میں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا اور ابھی دس بارہ ہی کبریں نمٹی ہوں گی کہ ایک صاحب میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے وہ ایک نورانی صورت والے بزرگ تھے جن کی آنکھیں براہ راست مجھ پر جمی ہوئی تھی میاں یہ تم کیا کر رہے ہو انہوں نے حیرت سے پوچھا بس جناب زندگی کی گاڑی کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے جواب دیا یہ تم کیا اندراج کرتے جا رہے ہو یہی میری جوب ہے انہوں نے گہرا سانس لیا کن لوگوں نے یہ کام دیا ہے تمہیں میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا مجھے تفصیل سے بتاؤ کیونکہ بیٹا ایسا کوئی کام نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے تم کسی مسئیبت میں فس گئے ہو اس وقت میرے دل میں بھی کھٹک سی ہونے لگی پھر میں نے پوری تفصیل سے انہیں سب کچھ بتا دیا انہوں نے بہت غور سے میری کہانی سنی میرے خاموش ہو جانے کے بعد انہوں نے دریافت کیا اب یہ بتاؤ کہ اس نوکرے کے بعد تمہاری حالت کیسی ہے پھر مجھے یاد آیا کہ ہر رات میرے لیے عذاب کی طرح ہوتی ہے میں نے وہ بھی ان کو بتا دیا میاں یہ سارا کھیل بہت پرسرار اور خطرناک ہے انہوں نے کہا تم روز بروز بہت تیزی سے موت کی طرف جا رہے ہو وہ مخلوق تمہیں موت کی طرف کھینچ رہی ہے مخلوق میں چونگ گیا ہاں وہ انسان نہیں ہیں انہوں نے کہا تم یہ کام بند کرو اور رات کو اپنی ریپورٹ دینے مت جانا میں تم پر کچھ پڑھ کر دم کر دیتا ہوں ہو سکتا ہے آج کی رات تم پر بہت بھاری گزرے لیکن پھر بھی تم پریشان مت ہونا اپنا حوصلہ بحال رکھنا اور کل صبح مجھ سے اسی قبرستان میں آ کر مل لینا میں تمہارے ساتھ اس دفتر میں جاؤں گا لیکن جناب انہوں نے تو کہا تھا کہ دن کے وقت وہاں کوئی دوسری کمپنی کام کرتی ہے تم کل چلنا میرے ساتھ اور شیطانی ریجسٹر کو یہی کسی گڑے میں پھینک دو ان بزرگ کی باتوں نے واقعی مجھے خوف زدہ کر دیا تھا اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ واقعی یہ سب کوئی شیطانی چکر ہے ورنہ ایسی کون سی کمپنی ہے جو قبروں کے قطبے تلاش کرتی پھرے انہوں نے کہا تھا کہ وہ رات مجھ پر بہت بھاری گزرے گی اور واقعی وہ رات بہت ہولناک اور بہت بھاری تھی میں اس رات شمال سے ملنے بھی نہیں گیا وہ رات انتہائی خوف دبا اور گھٹن کے احساس میں گزری ہر لمحے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے سینے پر آ کر سوار ہو گیا ہے کچھ عجیب قسم کے غرہت اور دبی دبی ہسی کی آوازیں بھی آتی رہیں ایک بار میں نے شمال کی آواز بھی سنی وہ مجھے پکار رہا تھا کمال احمد آجاؤ کمال احمد میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں پتہ چل گیا کہ میں واقعی کسی زبردست چکر میں پھستیا تھا اور وہ بزرگ کسی غیبی فرشتے کی طرح میری مدد کو آ گئے ورنہ خدا جانے میرا کیا حال ہوتا دوسری صبح انتہائی درجے کی نکاحت تھی مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا تانگیں کام رہی تھی بارحال کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا میں قبرستان کے گیٹ تک پہنچ گیا جہاں وہ بزرگ پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہے تھے لگتا ہے رات بہت بھیانک گزری ہے انہوں نے پوچھا جی میاں جی میں نے اس رات کی پوری تفصیل بتا دی کیا تمہیں وہ دفتر یاد ہے بہت اچھی طرح میں نے جواب دیا میں کئی بار وہاں جا چکا ہوں اب وہ بزرگ اکیلے نہیں تھے ایک اور بزرگ بھی ان کے ساتھ تھے وہ دونوں ایک چھوٹی سی کار میں آئے تھے دوسرے صاحب ہی ڈرائیونگ کر رہے تھے راستے بھر وہ بابا جی وظیفے پڑھتے رہے اور مجھ پر دم بھی کرتے جا رہے تھے بلاخر ہم اس عمارت تک پہنچ گئے اس عمارت کو دن کی روشنی میں دیکھنے کا پہلی بار اتفاق ہوا تھا وہ اینٹو کی بنی ہوئی پرانی عمارت تھی شاید انگریزوں کے دور کی اس کے نیچے ایک بڑا سا گودام تھا جبکہ اوپری منزل پر جانے کیلئے سیڑھیاں تھی وہی سیڑھیاں جن کے ذریعے میں اوپر جاتا تھا اس وقت گودام سے ایک ٹرک میں مال لوڈ کیا جا رہا تھا کئی مزدور لگے ہوئے تھے اور ایک منشی صورت انسان اندراج کرتا جا رہا تھا ہم جب لوگ اس کے پاس پہنچے تو اس نے سوالیاں نگاہوں سے ہمیں دیکھا جناب یہ اوپر کس کمپنی کا دفتر ہے بزرگ نے پوچھا اوپر نہیں تو اوپر تو کوئی دفتر نہیں اس نے بتایا صرف ایک بڑا سا ہال ہے وہ بھی نہ جانے کب سے خالی پڑا ہوا ہے میں تو گویا چکر آ کر رہ گیا جناب ہو سکتا ہے آپ کو معلوم نہ ہو میں نے کہا جائیں آپ لوگ خود جا کر دیکھ لیں وہ منشی مزدوروں کی طرف متوجہ ہو گیا ہم اسے وہیں چھوڑ کر لکڑی کی چرچراتی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آ گئے اس ہال کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی وہ پورا حال ہمارے سامنے تھا اور واقعی اس ہال میں کچھ پی نہ تھا نہ کوئی میز نہ کرسی پورے ہال کے فرش پر گرد جمی ہوئی تھی ہر طرف مکڑیوں کے جالے تھے خدا کی پناہ میں تو پاگل ہو جاؤں گا مجھے چکر سے آنے لگے تھے ان بزرگوں نے فوراں مجھے سنبھال لیا خود کو سنبھالو میاں شکر ادا کرو کہ بروقت مجھ سے ملاقات ہو گئی یہ مردوں کا کارخانہ ہے اور ایسا شیطانی سلسلہ ہے جو شاید ہر رات یہاں ہوتا ہے ہم وہاں سے واپس آگئے پھر ان بزرگ نے مجھے کچھ چیزیں بتا دی جن کے ورد سے میں اب تک محفوظ ہوں اور آج یہ کہانی سنانے کے قابل ہوں ورنہ خدا جانے میں کہاں کہاں کسی بیروزگار نوجوان کی تلاش میں بھٹک رہا ہوتا اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں